دوستو رباب نے اپنی بتمیزی اور اکر اور عدیل نے جیلسی کے حد پار کر ہی دی ہے عدیل واقع میں خودسر انسان ہے جس سے اپنے بھائی تک کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی آخر کار وہ مصطفیٰ کو اپنی کمائی پر پلنے کا تانہ دے کر اپنی کم ظرفی کا ثبوت دے ہی چکا ہے شہزینہ جو کے پہلے ہی اس گھر میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی اب اسے مزید الجنہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مصطفیٰ کو عدیل سے پنگا لینا کافی مہگا پڑ چکا ہے مصطفیٰ کو اس کی ماں کہے گی کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے جس پر مصطفیٰ کھول اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کی عزت کرنا فرض ہے اور بیوی کی نہیں یہ کیا بات ہوئی جس پر وہ کہتی ہے کہ اس گھر میں جو آیاشی ہو رہی ہے نا وہ تمہارے چند روپوں کے عوض نہیں بلکہ ان دونوں کی وجہ سے ہو رہی ہے دوسری نرف ان کا باب بھی کہہ اٹھتا ہے کہ تم دونوں تو میرا بازو ہو اگر تم دونوں یا پس میں اس طرح لڑو بھی رو گے تو میرا کیا ہوگا عدیل کہتا ہے کہ بابا میں اس کی گلے تو کیا اب اس کی شکل تک نہیں دیکھنا جاتا اور جب مصطفیٰ آگے بڑھ کر اپنے بڑے بھائی کی گلے لگے گا تو عدیل مارے اکڑ کے وہاں سے چرا جائے گا شرزینہ بیچاری بھی اب بات بھی بات تانے سننے لگی ہے کیونکہ سب گھر وارے شرزینہ کو ہی قصور وارٹر آ رہے ہیں مصطفیٰ جو کہ شرف شرزینہ کا ہمدرد ہے وہ شرزینہ کے ہر دکھ کا ساتھی بن چکا ہے اسے معنوم ہے کہ اب ان دونوں کا گزارہ اس گھر میں بہت ہی مشکل ہو چکا ہے اور آخر کار تنگ آ کر وہ دونوں گھر چھوڑنے پر مجبور ہو ہی جائیں گے دوسی طرح عدیل بھی نتاشا سے دوستی بڑھا کر اس بات کا ثبوت نتاشا کو دے چکا ہے کہ وہ ایک ایرگوانٹ لڑکی کے ساتھ بہت ہی سفکیٹیٹ والی لائف گزار رہا تھا نتاشا جو کہ پہلے ہی اپنے شوہر کو خاص پسند نہیں کرتی اس کی نظر تو پہلے دن سے ہی رباہب کی ہینڈزم شوہر پر تھی مگر اب تو اسے پورا مقامن چکا ہے عدیل پر ڈورے ڈار لے گا ادھر رباہب اپنے شوہر سے بے خبر اپنی ایرگنسی ورے لائف کافی انڈوائی کر رہی ہے اور شزینہ کو نیچہ دکھا کر لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی اپنی ہی زندگی طبع اور ورباد ہونے والی ہے